اسلام علیکم فرینڈز آج ہم موجود ہیں زلہ منصرہ کے علاقے شنکیاری اچھنیاں کئی سال پرانی پنچکی آج بھی موجود ہے اس پنچکی کا آٹا نہ صرف پاکستان بلکہ باہر موالک بھی لوگ لکھ جاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس پنچکی کا پسا ہوا آٹا کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا موسیقی 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 سلام علیکم سلام علیکم کیا ہے جی تساں ہے چاچا چاچا آج آجا سوگے دسوئے تسا ہی آٹھا کس طور پر انتیار کر دیوں اس طرح کی طرح تکار ہے باٹا بڑھانے ہاں باٹا چلانے ہاں بٹا اور تلائی بٹا بانے ہیں پھر بشکار سنٹر بجڑے دانی پیال دائیں بٹا کس جگہ تیار کردیں؟ کس جگہ تیار کردیں کسی جی بھی مل دائیں بٹا نہیں پیال دائیں جندر ہے اس جندر کتنے عرص ہو گئے؟ تقریبا 300 سال تو ہوتے ہو گئی تین سو سال پرانا جندر ہے پرانا جندر ہے تین سو سال تو پہلے دائیں آٹا اللہ ڈیشو پاکستان میں پھر بھی مجھے دا آ Stollabہ اور باری مواجک بھی لوگ گھردیں جی بار بھی مجھ لوگ رہدیں جی جی بار بھی لوگ آنے ہیں ہی سیلشل والے گھردیں اس کو نتے ہیں پاکستان میں بے مشہور ہے میں آٹا جڑا ہے اور آٹا جڑا ہے تو بہا بڑا پسنگی رہند کھر دیں جی ناظرین تو یہ پانی درائے سرن سے آتا ہے جو اس جندر کو جاتا ہے یہ آپ ناوے اس کا دیکھ سکتے ہیں جب اس ناوے کو بند کیا جاتے یہ اس طرف بھی ایک پانی کا روح ہے اس طرف کھول دیا جاتے اور جندر بند ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا آٹا پنچکی کا آٹا کس طرح تیار کیا جاتے یہ جو پنچکی یہ کس طرح چلتی ہے یہ درائے سرن کے جو پانی آتا ہے اس کے ذریعے یہ پنچکی چلتی ہے